بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ڈاکٹر صاحب پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو گیارہ قسمیں کھائی گئی ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جناب پہلی نو قسمیں جو ہیں وہ کائنات کے بارے میں ہیں واہ سبحان اللہ کائنات کا ایک سب سے بڑا مدر جو ہے وہ سورج ہے اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ایوانات بھی اٹھاتے ہیں زمین اور سبزیاں یہ سب فائدہ اٹھاتی ہیں پھر اسی کے ساتھ چاند کا زمین کا یہ ساری یہ گویا کہ ہماری ایک سائنس سے اسے تعلق رکھتا ہے یہ ماز قسمیں ہی نہیں ہیں اس میں اگر غور کیا جائے چونکہ سائنس بھی غور و فکر کا نام ہے اگر سورج کے بارے میں غور کیا جائے چاند کے بارے میں رات کے بارے میں دن کے بارے میں تو اس سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک روشری پڑتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ اختیار کرتا ہے اگلی دو قسمیں دو جو قسمیں ہیں وہ نفس کی قسم ہے اور نفس کو پیدا کرنے والا اس کے لیے ماں کا لفظ ہے اس میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے اگرچہ زویل اکول کے لیے ماں آتا ہے اور غیر زویل اکول کے لیے ماں لیکن یہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اور یا یہ مستری معنی میں ہے یعنی نفس کی قسم اور نفس کے پیدا کرنے کی قسم اور نفس جو ہے اس کو برابر اعتدال پر رکھنا اور یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ نفس کا جتنس کی آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جزا اور سزا کا قانون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قیامت کے دن جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی اور جب تک آپ کسی بات کا شعور نہیں دیتے اس وقت تک ہم اسے سزا نہیں دے سکتے انسان کامیاب تب ہی ہوتا ہے امتعان کے اندر کہ جب اس کے سامنے دو راستے ہوں ایک راستہ اچھائی کا راستہ ایک برائی کا راستہ ہو اور وہ اچھائی کے راستے کو ترجیح دے جس میں تذکیہ کا جو لحظ پایا جاتا ہے یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ملکے رکھے ہیں اب اس کا اختیار جو ہے وہ اختیار صحیح اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ ترجیح دے گا خیر کو اور اگر وہ سو یا سو اختیار جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ شر کو ترجیح دے گا تب ہی جا کر وہ انعام کا بھی مستحق ہوگا اور سزا کا بھی مستحق ہوگا جب تک اس کو شعور نہ ہو اس وقت تک اگر ایک بچے کو ہم تعلیم نہیں دیتے تو پھر اس کے امتحان میں اس کی کامیابی ناکامی کے حوالے سے اس کو مورد الزام نہیں چھہرہ ہم اس کا امتحان لینے کا جواز ہی نہیں رکھتے اگر ہم کسی کو تعلیم نہیں دیتے پڑھاتے نہیں ہیں تو پھر امتحان کبھی کوئی جواز نہیں ہے تو یہ جو جزا اور سزا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ رکھا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور بھی پہلے دیا ہے کہ تمہارے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں اب تمہاری مرضی ہے کہ رحمان کی بات پر عمل کرتے ہوئے خیر کو ترجیح دیتے ہو یا شیطان کے راستے پر چاہیے اس پر بہت سی بیسیں بھی لوگوں نے کی ہیں کہ انسان اس میں کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور ہے ہمارے ہاں انسان بلکل کھلا بھی اس کو نہیں رکھا گیا کہ اپنی مرضی سے کرے شریعت ہمارے یعنی جو خواہشات کے گوڑیا ہے اس کو لگام دیتی ہے اس کے لگام شریعت میں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اخکام اور ہمیں بلکل بے اختیار بھی نہیں کہا گیا کہ جمادات کی طرح ہم وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں ہے درمیان میں بین بین رکھا گیا دل کے تجکیہ کے بعد میں یہ عرض کروں حضرت غوثی آزم رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا تو ان کے سعبزادے نے فرمایا میں اہمیت ابھی بیان کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا کہ ابباجان آپ کے جسم میں کس جگہ تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت غوثی آزم نے فرمایا میرے سارے جسم میں درد ہے سارے جسم میں تکلیف ہے اللہ القلب میرے دل میں کچھ تکلیف نہیں ہے کیونکہ میرے دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کو تذکیہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ آج ضرور جانا چاہوں گا